دوستو اتر پردیش میں چوتھے چرنڑ کے لیے ہوئی ووٹنگ کے دوران لکھیمپور کھیری کے اندر جس طرح سے ایک ای ویم مشین کے اندر فیویب کی ڈال کر کے ایک پارٹی کے چناؤں نشان کو بند کیا گیا تھا اس ماملے پر اب جو ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر اب بڑی کاریوائی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے ای ویم کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کو لے کر کے کس طرح سے اس کی جانکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ دوسری بڑی خبر دوستو آ رہی ہے جو ہے کرناٹا کے اندر چل رہے ہجاب ویواد کے بعد اب جو ہے سرداروں کی پگڑی کو لے کر کے یہاں پر نیا ویواد ہو گیا ہے اب بتا جارہا کہ ہجاب پر پابندی لگانے کے بعد جو سردار جی لوگ جو ہے پگڑی پہنتے ہیں اس پر بھی پابندی لگانے کی پرکریاں شروع کر دی گئی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش چندر ویدان سبح چناؤ کے دوران یوگی آدیف تناتھ نے آوارہ پشووں کو لے کر کے بڑا اعلان کیا ہے کیا ہے ان کا اعلان اس کی بھی جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو اس ویڈیو کو آپ لائک کریے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو اتر پردیش میں چوتھے چرڑ کے لیے متدانوے انسٹھ سیٹو کے لیے اور اسی متدان کے دوران کئی جگہوں پر ای ویم میں خرابی ای ویم میں گڑ بڑی ای ویم سے چھڑ چھاڑ کرنے کے معاملے سامنے آئے اسی میں ایک معاملہ سامنے آیا تھا دوستو لکھیمپور کھیری میں لکھیمپور کھیری میں ای ویم میں فیوی کوک ڈال کر کے متدان بادھت کرنے کے معاملے میں پیٹھا سین آدھیکاری کے شکایت پر بتا جا رہا ہے کادیپور نیواسی پاون پاسی جن لوگوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا تھا جنہوں نے ای ویم سے چھڑ چھاڑ کی تھی دو لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں پہلا نام پاون ہے پاون پاسی اور دوسرا نام ہے سابیر ان دونوں لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے پولیس نے سابیر کو گھالا کی گرپٹار کر لیا ہے لیکن دوسرا آروپی جو پاون ہے وہ ابھی تک فرار چل رہا ہے کھیری پولیس نے بتایا ہے کہ کادیپور میں صبح دس بجے سامنے روپ سے یعنی جس طرح سے عام طریقے سے ووٹنگ پر کریا ہے وہ چل رہی تھی تب ہی دو محلائیں ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچی جنہوں نے مشین کے کارے نہ کرنے کی بات کہی اس پر سمبندیت ادھکاری نے جانچ کی تو پتا چلا کہ مشین کے ایک بٹن پر چپ چپے پدار سے بٹن دبا پڑا ہے جانچ میں پتا چلا کہ محلائوں سے پہلے گاؤں کادیپور نیواسی پاون پاسی اور سابیر نے یہ کارے کیا ہے پولیس نے دونوں کی تلاش شروع کر دی ہے جس میں ایک تو پکڑ میں آ گیا ہے اور ایک ابھی بھی لا پتا چل رہا ہے امید ہے کہ جل سے جل پولیس پاون پاسی کو بھی پکڑ کر کے ان کے خلاف کاریوئی کرے گی کیونکہ ای ویم میں نہ جانے کتنے لوگوں کا ووٹ ان کی وجہ سے خراب ہوا ہوگا اور چناو آئیو کی طرف سے بھی اس پر جو ہے کڑی کاریوئی کروانی چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہے ایسے کئی معاملے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ اتر پردیش میں چوتھے چرڑ کی ووٹنگ کے دوران ہوئے ہیں امید ہے کہ ای ویم سے جو چناو کرائے جا رہے ہیں وہ اس پرشٹ اور اس پرشٹ شرکے سے ہی ہو اگر آپ بھی میری اس رائے سے سہمہتا تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں دوستو جو کی آ رہی کرناٹک سے کرناٹک میں آپ صدی جانتے ہوں گے ہجاب ویواد مدہ لگاتار گرمیا ہوا ہے فیلحال ہجاب ویواد کو لے کر کے کرناٹک ہائی کورٹ میں سنوائی جاری ہے لیکن اس بیچ اب جو ہے ہجاب کے بعد جو سردار لوگ پگڑی بانتے ہیں اپنے سر پر اس پگڑی پر بھی پابندی لگانے کی پرکریا شروع کر دی گئی ہے آپ کو خبر دکھا رہے ہیں آپ اس خبر کو دیکھئے بینگلور یعنی کرناٹک میں ہجاب ورکے پر جاری ویواد کے بیچ ایک سکھ چھاترہ کو پگڑی اتارنے کے لیے کہہ جانے کا ماملہ اب اور بھی زیادہ ویوادوں میں آ گیا ہے یہاں ماملہ بینگلورو کے ماؤنٹ کارمل پی او کولیج کا بتایا جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق جو ہے کولیج پرشاسن نے اچھ نیالے کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے سکھ چھاترہ سے پہلی دفعہ سسٹین فیبروری دو ہجار بائیس کو پگڑی اتارنے کے لیے کہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ سکھ چھاترہ کے پگڑی پہننے سے کولیج پرشاسن کو کوئی سمسیا نہیں تھی مگر ہجاب کا سمرتن کر رہی مسلم چھاترہوں کے جو ہے جس طرح سے ہجاب ویواد جو سامنے آیا ہے اس پر جو پابندی لگائی گئے اس کو لے کر کے جو ہے اب پگڑی کے پر بھی کہیں نہ کہیں روک لگائی جا رہی ہے ریپورٹ کے انسار جس سکھ چھاترہ کو پگڑی اتارنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں چھاتر سنگٹھن کی ادھکش بھی بتائی جا رہی ہے چھاترہ کے پریوار نے اب کرناٹک سرکار اور اچھ نیالے سے نردیش جاری کرنے کی مانگ کی ہے چھاترہ کے پیتا کا نام گرچرن سنگھ بتا جا رہا ہے جو آئی ٹی کمپنی کے اندر ایک بڑے آفیسر پت پر کام کرتے ہیں بڑے پت پر کام کرتے ہیں انہوں نے پگڑی ہٹانے سے صاف انکار کر دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کو تب تک کالج میں کسی بھی پکشفات کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے مگر اچھ نیالے کے آدیش کے بعد اس طرح کی پرشتیتیاں بنی ہیں جس کے بعد ان کو اس پرابلم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اب ہجاب کے بعد پگڑی ویواد اس سے پہلے ایک تلک ویواد بھی سامنے آیا تھا تو یہ جو ویواد ہیں آج ہمارے دیش میں یہ لگاتار چل رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے ویوادوں کو اٹھا کر کے اس طرح کے ویوادوں کو بڑھا کر کے ہمارے دیش میں یوہاں کو نوکریہ مل سکتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش کی جو مہنگائی وہ کم ہو سکتی ہے دیش ترقی کر سکتا ہے اگر اس طرح سے پگڑی ہجاب تلک پر ہم لڑائی کرتے رہیں گے تو نیچے اس کے بارے میں بھی دو شرد لکھئے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں دوستو جو کی آ رہی ہے اتر پردیش سے اتر پردیش کے اندر چار چرنوں کے مدان کمپلیٹ ہو چکے ہیں پانچویں چرن کا مدان بھی ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے جس طرح سے بی جے پی کے خلاب لگاتار کسانوں نے مورچہ کھول رکھا ہے بی جے پی کے نتاؤں کا گاؤں میں گھسنا پوری طرح سے دشوار ہو چکا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کی یوگی سرکار خاص کر کے یوگی آدیتناتھ نے اب آوارہ پشووں کو لے کر کے ایک بڑا اعلان کیا ہے میں آپ کو خبر دکھانا چاہتا ہوں آپ اس خبر کو دیکھئے اتر پردیش میں ویدان سبح چناؤ کے چوتھے چرن کے لئے مدان ہونے کے بعد اب اتر پردیش کے مقیمنتری یوگی آدیتناتھ نے پانچویں چرن کے مدان سے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی اگر اتر پردیش کے رہلے والا سکس کسی بھی آوارہ پشو کو گود لیتا ہے تو یعنی کہ وہ اس کا پالن پوشن کرتا ہے تو اس کو ہر مہینے ایک ہزار روپے کا بھتہ دیا جائے گا میں آپ کو خبر بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بتا جا سی ایم یوگی نے امیٹھی میں ایک جن سبح کو سمبودھت کیا ہے امیٹھی کے تیلوئی ویدان سبح چیتر میں جن سبح کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا ہے کہ اگر باج باج سرکار بناتی ہے تو وہ ان کسانوں کو ہر مہینے نو سو ایک ہزار روپے دے گی جو آوارہ پشووں کو گود لیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے سی ایم یوگی نے کہا ہم نے عوید بوچڑ خانوں کو پوری طرح سے بند کر دیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم گو ماتا کا ود نہیں ہونے دیں گے جبکہ ہم کسانوں کے کھیتوں کو آوارہ پشووں سے بھی بچائیں گے یوگی نے ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان کی سرکار ستہ میں آتی ہے تو آوارہ پشووں کو گود میں لینے والے ہر کسان کو نو سو سے ایک ہزار روپے بھتا دیا جائے گا تو ابھی تک یوگی سرکار کہاں تھی پانچ سال سے کسانوں کی فصلوں کو آوارہ پشو برباد کر رہے ہیں کسانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے راتوں پوری پوری رات کھیتوں میں جا کر کے جگنا پڑ رہا ہے تب یوگی جی کو تو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئی تھی لیکن اب جب چناؤ آیا ہے جب لوگوں نے ویروت کیا ہے آوارہ پشووں سے پریشان لوگوں نے بی جے پی نیتاؤں کو کھدیڑا ہے تب یوگی جی آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اگر میری سرکار آئی تو اگر ان کی سرکار آئی تو تو وہ جو ہے نو سو سے ایک ہزار روپے ان لوگوں کو دیں گے جو آوارہ پشووں کو گود لیں گے خیر ابھی تک بچے گود لیے جاتے تھے اب جانور گود لیے جانے لگے ہیں ٹھیک ہے نا کتنوں کو گود لیں گے ایک ہوگا دو ہوگا جنریشن بڑھتی جائے گی اور گود پہ گود لیتے چلے جائیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے خیر بات کریں گے آپ کی اپنی سپر کیا رہا نیچے کمنٹ بس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چالکو سبسکرائب ضرور کریں